یہ ریزان بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ فخر زمان جو ہے وہ نئے بہت سے بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں ہوریڈ کپ ہے کیونکہ سر پہ ہے اوپننگ میں بہت زیادہ آپشن پاکستان کے پاس ہے نہیں تو کیا آپ ٹی ٹوئنٹی میں چونکہ اوپننگ کر چکے ہیں آپ کی چھپنڈ کی ابریج ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر نمبر شفل کیا جائے آپ نمبر ایک پہ آ جائیں ان کو نمبر چار پہ ٹرسٹر دی جائے مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں گے منیجمنٹ کا فیصلہ ہے پوچیز کا فیصلہ ہے لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے تو آپ ذہنی طور پر پیار ہیں اس کیلئے جب آپ کو پتا ہے جو میں یہ کہوں گا تو پیادی ختم ہو گئی نہیں دیکھیں فخر زمان سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ ریسنٹی اس نے پلیئر آف دیمانٹ رہ چکا ہے اب یہ جتنا میرے علم میں ہے ریسنٹی پلیئر آف دیمانٹ جو پر ورڈ کی سطح پر آ رہا ہے تو ایسا کوئی نہیں کی تین چار انگز سے جو ہے نا کیا کہتے اس کو ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے سب کیونکہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فخر زمان فارم میں نہیں ہے مگر آپ اگر اب اس کی سٹارٹ کی انگز دیکھ لیں اس کے بلے پہ بہت لگ رہا ہے اس کے آؤٹ سے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک جگہ پہ وہ آؤٹ ہوتا تو ہم سمجھا دے کوئی آر کوئی فالڈ ہے مگر وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اگر وہ آؤٹ ہو رہا ہے اس کے کچھ ہے مگر وہ اس پہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ اسے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اوپن چینج کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی مگر بہرحال پیری بھی ضرورت ہے تو یہ منیجمنٹ کا فیصلہ ہے اور میں فیصلی ہر جگہ کے لیے تیار ہوں ملبرن میں انڈیا کے خلاف پاکستان کھیلا تھا جو کہ بلکل کلوز جا کے پاکستان ہارا اور یہ والا میچ کینڈی والا بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے اب پھر دس تاریخ کو پہچے تو یہ اسائنمنٹ ادھوری رہتی ہے پچیس کروڑ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ہم ہرائیں اس بار دیکھیں یہ تو پاکستان کی ہماری عوام بھی چاہتی ہے کہ ہم انڈیا کو ہرائیں اور انڈیا والے ایک عوام بھی چاہ رہے کہ پاکستان ہار جائیں یہ تو ایک اپنی کنٹری سے محبت ہے اور ہماری محبت کی انڈیا ہے کہ اگر آپ ہر ایک پلیئر کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ کمیٹ اور ہارڈ ور کر کے آ رہے ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جب ایونٹ میں ہم پہنچتے ہیں اور ہماری اس دن کی محنت بہت زیادہ ہو تو ہم ایونٹ کو جنہاں اچیف کریں گے اگر آپ دیکھ لیں تو اگر نمبر ون آج پاکستان کی ٹیم ہے تو اس سے دو تین سال پہلی کہ ایک پروسس سٹارڈ ہوئی ہے ایک میٹنگ سٹارڈ ہوئی تھی دو تین سال پہلے تو وہ جو ہے نا میٹنگ ابھی بھی اس سب کے ذہنوں میں ہے کہ اول نمبر ون تو یہاں بھی بھی آ کہ اگر ہم انڈیا کو آج کی دن کیلئے سوچے کل کیلئے سوچے کہ ہم انڈیا کو ہرانے ہی تو اس کی پینچے ایک پروسس ہے پورا اور الحمدلہ ہماری کوشش اور چیزیں بالکل سب کے سامنے ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں ہے ہارڈ ور پہ کمپرومائز نہیں ہے باقی ریزلٹ تو ہمیشہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے دبائی کے بعد آپ یہ سینگ دیکھنے تو میلے بہت اچھا لگا پاکستانی انڈین کرکٹرز آپ اس میں بیٹھ کے بڑی گپ شپ لگاتے ہوئے آپ نے ایک بڑا اچھا ورڈ گولا تھا جو انٹرنیشنی بڑا بیٹھو ورک ہے ہم لوگ کے فیملی کی طرح ہے تو کتنا اچھا فیلن ہوتا ہے یوں اپنینٹ ٹیم کے کرکٹرز کے ساتھ میس سے پہلے بیٹھ کے گپ شپ لگانا دیکھیں جی چیزیں مختلف میڈیا میں تو ہمیشہ چیزیں مختلف ہی نظر آتی ہے کیونکہ شیشے میں دیکھنا لوگ کی سوچیں اور باتیں کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مگر جہاں تک انڈیا کے پلیئرز اور ہماری پلیئرز بلکی میں انڈیا نہیں اورال جنہیں بھی ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں ہماری میس سے پہلے ہاپس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک زمان آتے کہتے ہیں کہ آر اس پلیئر سے ملا تھا اس کی یہ عادت تھی اس کی یہ اچھیمنٹ تھی تو ایسی ہوتے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنی چیزیں کو شیئر کرتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ورک کیا ہے ہماری اچھیمنٹ کیا ہے تو ایسے راتکولی سے بھی بات ہوئی ہوگی سمیت سے بھی ہوگی کولی سے بھی ہوگی اور کیا کہتے ہیں ویلمسن سے بھی ہے بیس میری خود کہ ویلمسن سے بہت چیزیں ہوئی ہے بات اس حوالے سے یہ بہت اچھا سائن ہے ہمارے پلیئرز کے لئے بھی اور ورلڈ کے لئے بھی ہے کہ سب کے سامنے یہ چیز ہے کہ ہمارے آپس میں گراؤنڈ میں چیزیں مختلف ہیں کیونکہ ہر ایک اپنے ملک کے لئے لڑ رہا ہوتا ہے مگر آف دی فیلڈ جو چیزیں ہیں وہ بلکل ایسے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے زبان کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے جب جب سب ویدر رپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں بارش سے انڈیا کا میچ بھی نہیں ہوتا تھا آگے بھی یہ پلیئرز کے لئے کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی کیونکہ آپ ایک محنت کر کے آئے ہوتے ہیں گول سیٹ کر کے آئے ہوتے ہیں مگر آپ ہمیشہ ہمیں چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ویدرز اور بارش ہی ہے ہمارے تو ہاتھ کی چیزیں ہیں نہیں مگر ہماری پرپریشن میں توہ چیزیں ہوتی ہے کیونکہ ہم سم ٹائم آن اناف ہوتا رہتا ہے چیزوں میں مگر پروفیشن میں آپ کو چیز کے لئے آپ کو ریڈی کرنا پڑتا ہے